آپ تمام پھولوں کو کاٹ تو سکتے ہیں لیکن آپ بہار کو آنے سے نہیں روک سکتے انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جہاں ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہو خوش رہیں اور دوسروں کی خوشیوں کا خیار رکھیں میں نے اپنی زندگی میں اتنا جان لیا ہے کہ اس زمانے میں ایک خدا مخلص ہے اور دوسری ماں انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہ ہو اور جب پکڑ ہوتی ہے تو اس خاکی انسان کو خاک بننے میں دیر نہیں لگتی کبھی بھی خود کو کسی کا اتنا عادی مت بناو کے اس کے چلے جانے کے بعد تمہارے پاس کچھ نہ بچے اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے عمال بن جاتے ہیں اپنے عمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارا کردار بن جاتے ہیں اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں مایوس ہو نہ چھوڑ دیں کیونکہ جو دروازے دنیا والوں کی تدبیر سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے اللہ رب العزت کے فضل سے کھلتے ہیں ایسا کچھ نہیں جو رب سے پشیدہ ہو اور نہ ہی ایسا کچھ ہے جو اس کے اختیار میں نہ ہوا خوش قسمت کون ہے فرمایا وہ شخص جس کی سانس رک جائے لیکن اس کی نیکیاں نہ رکھیں چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے لوگوں کو اپنی خموشی سے خوبزدہ کرنا سیکھو اس سکھی چھڑی سے بتر وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے اللہ پر یقین اللہ بہتر کرے گا لیکن اللہ نے بہتر نہ کیا تو یقین رکھو وہ بہترین کرے گا تم اپنے ہزار غلطیوں کی باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو لیکن دوسروں کے غلطی کی وجہ سے ان سے نفت کیوں کرنے لگ جاتے ہو یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو ماں کرنا سیکھ لو تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے تین باتیں پسند نہیں کرتے بلا وجہ کی گف شب فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا برے وقت میں کندے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تعلیوں سے زیادہ قیمتی ہے ہانٹوں میں بھی پھول نکل آتے ہیں تو پھر ہم انسان خود سے اور اوروں سے نا امید کیسے ہو سکتے ہیں امید مضبوط کیجئے رب سے وہی ہے جو کٹلس پر پھول لانے کی قدرت رکھتا ہے وہی ہے جو ہم سے ہماری کمزوری دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے بس اپنے دل کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی دیر ہوتی ہے وہی ہے جو ہمارے حالات کے اندھیروں کو دور کر کے امید اور خوشی کی کیرن لاتا ہے اس سے مو نہیں موڑا جاتا اس کی طرف تو دھوڑا جاتا ہے چلو تک تعلق میں یہ سکت تو پایا ہم نے اب تارے نہیں گنتے اب جاگہ نہیں کرتے خوش پتوں کی آواز پہ دروازے کی طرف ننگے پاؤں میری جاں اب بھاگا نہیں کرتے بعض پریشانیاں حالات سے نہیں آپ کے اپنے خیالات سے پیدا ہوتی ہیں اسی لئے اپنے ذہن کو اللہ کی یاد میں لگا کر رکھا کریں نیکی دل میں ایک نور چھوڑتی ہے چہرے پر ایک تاب بدن میں ایک قوت رزق میں ایک برکت اور مخلوق کے دلوں میں ایک محبت برائی دل میں ایک کالب چھوڑتی ہے چہرے پر ایک نہوست بدن میں ایک ناتوانائی رزق میں ایک بے برکتی اور مخلوق کے دلوں میں ایک نفرت منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں مایوسی شروع سے ہی بے مائنی لگتا ہے مایوس میں کس سے ہوں اس سے جس کے پاس دو جہان کا اختیار ہے جو پتھر میں بھی کیڑوں کو رزق دیتا ہے جو لاکھوں کڑوڑوں کے حکشاؤں چاند سورج اور ستاروں کا مالک ہے جو عطا کرنے پر آئے تو پورا جہان قدموں میں لاکر رکھ دیتا ہے جس کے حکم سے ایک پتہ بیٹا سے مس نہیں ہو سکتا جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی اشارے پر مٹا دی جائے گی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اس رب سے مایوس ہوتے ہیں وہ تو بڑا رحمان ہے بڑا رحیم ہے اس کو تو یہ گوارہ ہی نہیں کہ میرے بندے کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلے اس کو سمجھو گے تو جانو گے کہ بس ایک وہی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ رہتا ہے اس کی رحمت اس کے غزر پر بھاری ہے کہ وہ جب موجزے کرنے پر آتا ہے تب ساری کائنات کن پایا کن کی تسبیح کرتی ہے بے شک جب معاملہ ممکنات کے رب کے سپورٹ کر دیا جائے تو اپنی دعاوں کو اس والیہ نشان نہیں بنایا جاتا لوگ چاہے ایک ہزار الفاظ ضائع کر دیں تب بھی یہ یقین رکھیں کہ آپ کا رب آپ کی دعائیں ہرگز ضائع نہیں کرتا وہ دلوں کے حال جانتا ہے اور وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے اس سے مانگئے اور مانگتے جائیے آپ بہت خاص ہیں کسی کو اتنا موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے چہرے کی ہسی کو چھین سکے کوئی چھوٹ کر جائے تو شکرانے کے نفل پڑھنے بجائے اس کے کہ اس کے جانے پر ماتم کریں انسان ہے دکھ ہوتا ہے وقتی طور پر مگر خود کو اتنا مضبوط کرنے کی کوشش کریں کہ کوئی چاہ کر بھی آپ کو توڑ نہ پائے ایسے بن جائیں کہ سامنے والے کو پتا ہو کہ میں اس کو چھوڑ بھی جاؤں تو یہ بہت مضبوط ہے میرا جانا اس پر اثر انداز نہیں ہوگا اور یاد رکھیں جتنا سامنے والے کو آپ بتائیں گے کہ میں تمہارے لئے مر سکتا ہوں وہ اتنا ہی آپ کو ماننے کی کوشش کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو ہدایت کی طرف بلائے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ایک شخص کو ملے گا جس نے اس کی اتباہ کی اور اس سے ان کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی اور جو کسی کو گمراہی کی طرف بلائے تو اسے بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس کی اتباہ کرنے والے کو ہوگا اور اس سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی اور اس شخص سے کنارہ کر لو جو تمہیں اپنی مرضی کے مطابق محبت دے یعنی اور اس شخص سے کنارہ کرلو جو تمہیں اپنی مرضی کے مطابق محبت دے یعنی جب چاہے محبت کا احساس دلائے اور جب چاہے اجنبی کرتے محبت موڈ بان سار نہیں کرتی موڈ اچھا ہے تو محبت ہے موڈ اچھا نہیں تو محبت نہیں جو شخص تمہیں اپنے موڈ اور اپنی زندگی میں چل رہے حالات کے مطابق محبت کرے اس سے کنارہ کرنے کے سوا اور کوئی بہتر راستہ نہیں جب زندگی میں دکھائیں تو انہیں لے کر نہیں بیٹھ جاتے بلکہ ان کو رخصت کرنے کی تیاری کرتے ہیں انہیں بتاتے ہوئے کہ تمہارا ٹھکانا مستقل نہیں ہے اور نہ تم مجھ پر حاوی ہو سکتے ہو کیونکہ میرا اللہ تم سے بہت بڑا ہے اس نے مہمان بنا کر بھیجا ہے تمہیں بس اور بہت جلد ہی وہ تمہاری جگہ خوشیوں کو بھیجے گا اس لئے تم یہ نہ سمجھنا کہ تم مجھے کمزور کر پاؤ گے میرے ساتھ اللہ تعالی ہے اور اس کی طاقت تو دنیا اُلٹ کر سکتی ہے پھر تم کیا ہو میرے رب کے آگے